اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے رزوان انور حولی اسلامونہ چینل پر خوش آمدید دوستو خالد نے ان کی پسپائی دیکھی اور یہ بھی دیکھا تھا کہ مسلمان ان کا تاقب کر رہے ہیں قریش اپنے کیمپ میں بھی نہ ٹھہرے اپنا مال و اسباب چھوڑ کر افرتفری کے عالم میں بھاگ گئے یہاں سے جنگ کے بعد کا مرحلہ شروع ہو گیا مسلمانوں نے فتح کی خوشی میں اور انتقامی جذبے کے تحت قریش کے کیمپ کو لوٹنا شروع کر دیا وہ فتح و نسرت کے نعرے لگا رہے تھے قریش ایسے بخلا کے بھاگے کہ انہیں اپنی عورتوں کا بھی خیال نہ رہا وہ پیدل بھاگی جا رہی تھی لیکن مسلمانوں نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا قریش کے گھڑ سواروں کے ایک دستے کا کمانڈر اکرمہ اور دوسرے کا خالد تھا انہوں نے مسلمانوں کے پہلوں پر حملہ کرنا تھا مگر جنگ کا پانسہ بری طرح پلٹ گیا تھا اکرمہ اور خالد نے بھی اپنے اپنے سواروں کو وہی رکھا جہاں انہیں تیاری کے حالت میں کھڑا کیا گیا تھا خالد کو اس قیفیت میں بھی توقع تھی کہ وہ شکست کو فتح میں بدل دے گا لیکن جس راستے سے اسے گزرنا تھا وہاں مسلمان تیر انداز کھڑے تھے ان مسلمان تیر اندازوں نے اپنی بلند پوزیشن سے دیکھا کہ قریش بھاگ گئے ہیں اور ان کے ساتھی مال غنیمت جمع کر رہے ہیں تو وہ بھی اپنی جگہ چھوڑنے لگے ان کے کمانڈر عبداللہ بن جبیر نے انہیں کہا کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی نہ کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آپ کی اجازت کے بغیر یہاں سے کوئی نہ ہٹے جنگ ختم ہو گئی ہے تیر انداز شور مچاتے ہوئے پہاڑی سے اترنے لگے مال غنیمت مال غنیمت فتح ہماری ہے عبداللہ بن جبیر کے ساتھ صرف نو تیر انداز رہ گئے تھے خالد نے یہ منظر دیکھا تو اسے ایسا لگا جیسے خواب دیکھ رہا ہو وہ یہی چاہتا تھا وہ تیر اندازوں کو دیکھتا رہا جب وہ قریش کے کیمپ میں پہنچ گئے تو اس نے اس پہاڑی پر حملہ کر دیا جہاں عبداللہ بن جبیر اور ان کے نو تیر انداز رہ گئے تھے خالد انہیں نظر انداز بھی کر سکتا تھا لیکن ان سے وہ انتقام جاہتا تھا اس کے گھڑ سوار پہاڑی پر چڑھتے جا رہے تھے اوپر سے تیر انداز تیزی سے تیر برسا رہے تھے اقرامہ نے خالد کو عینین پر حملہ کرتے دیکھا تو وہ بھی اپنے سوار دستے کو وہیں لے گیا اور اس کے گھوڑے ہر طرف اوپر چڑھنے لگے سواروں کے پاس بھی تیر کمانے تھیں وہ اوپر کو تیر چلا رہے تھے لیکن اتنے گھڑ سواروں کو روکنا اوپر والوں کے لیے ممکن نہ تھا سوار اوپر چلے گئے تیر انداز دست بہ دست لڑائی بھی لڑے اور سب زخمی ہو کر گرے خالد نے زخمیوں کو پہاڑی سے نیچے پھینک دیا عبداللہ بن جبیر بھی شہد ہو گئے وہاں سے خالد اور اکرمہ نے اپنے گھوڑ سواروں کو اتارا اور اس مقام پر آگئے جہاں سے مسلمانوں نے لڑائی کی ابتدا کی تھی خالد کے حکم پر دونوں نے مل کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا مسلمان لڑنے کی حالت میں نہیں تھے لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کی کچھ تعداد کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا یہ مجاہدین گھوڑ سواروں کے مقابلے میں ڈٹ گئے قریش کے ساتھ جو عورتیں آئی تھی وہ بھاگ گئی تھی لیکن عمرہ نام کی ایک عورت وہی کہیں چھپ گئی تھی اس نے جب قریش کے گھوڑ سواروں کو مسلمانوں پر حملہ کرتے دیکھا تو اسے قریش کا پرچم زمین پر پڑا نظر آ گیا اس عورت نے پرچم اٹھا کر اوپر کر دیا ابو سفیان نے اپنے بھاگتو ہوئے پیادوں پر قابو پا لیا تھا اس نے ادھر دیکھا تو اسے اپنا پرچم لہراتا ہوا نظر آ گیا اس نے حبل زندہ باد اور عزہ زندہ باد کے نعرے لگائے اور پیادوں کو واپس الا کر مسلمانوں کو گھرے میں لے لیا خالد کو وہ وقت یاد آ رہا تھا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھونڈ رہا تھا اور آج چار برس کے بعد وہ مدینہ جا رہا تھا اس کے ذہن پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ تھا کبھی اسے یوں لگتا جیسے ایک مقنطیسی قوت ہے جو اسے آگے ہی آگے کھینچ رہی ہے اور کبھی وہ محسوس کرتا جیسے اس کے اندر سے اٹھتی ہوئی ایک قوت اسے پیچھے دھکل رہی ہے خالد اسے ایک آواز سنائی دی جو اس کے اندر سے اٹھتی تھی لیکن اسے حقیقی سمجھ کر اس نے گھوڑے کی باغ کھیچی اور آگے پیچھے دیکھا وہاں ریت کے سیوا کچھ بھی نہ تھا لیکن آواز آ رہی تھی خالد کیا یہ سچ ہے جو میں نے سنا ہے خالد نے اس آواز کو پہچان لیا یہ اس کے ساتھی اکرمہ کی آواز تھی ایک ہی روز پہلے اسے اکرمہ کہہ رہا تھا کہ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا بھیجا ہوا نبی ہے تو یہ خیال دل سے نکال دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بہت سے رشتہ داروں کا قاتل ہے اپنے قبیلے کو دیکھ جو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی قسم کھائے ہوئے ہیں خالد نے لگام کو جھٹکا دیا اور گھوڑا چل پڑا اس کا ذہن پھر چار برس پیچھے چلا گیا جب وہ اہد کے مارکے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہا تھا وہ قریش کے اس قسم کو پورا کرنے کا عظم لیے ہوئے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے قتل کرنا ہے اسے یاد آ رہا تھا کہ مسلمانوں کے تیر اندازوں نے جب عینین کی پہاڑی چھوڑ دی تھی تو اس نے اس پہاڑی پر حملہ کر کے عبداللہ بن جبیر اور ان کے نو تیر اندازوں کو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی پیروی کرتے ہوئے وہاں رہ گئے تھے ختم کیا تھا مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھاگے ہوئے قریش بھی واپس آ گئے تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو منظم کر لیا تھا مسلمان یہ مار کا ہار چکے تھے اور یہ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کا نتیجہ تھا خالد اور ابو جہل کا بیٹا اکرمہ فن حرب و ضرب کے ماہر تھے ان کے لیے ایک ایک مسلمان کو قتل کرنا اب مشکل نہیں رہا تھا خالد دیکھ رہا تھا کہ مسلمان دو حصوں میں بٹ گئے تھے بڑا حصہ الگ تھا جو اپنے کمانڈر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹ گیا تھا چند ایک تیر انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے یہ وہ صحابہ اکرام تھے جو قریش کے حملے کی وجہ سے افرہ تفریقہ شکار نہیں ہوئے تھے ان کی تعداد تیز تھی ان میں ابو دجانہ سعد بن ابی وقاس حضرت علی حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت ابو بکر صدیق حضرت ابو عبیدہ طلحہ بن عبداللہ مسعب بن عمیر خاص طور پر ذکر ہیں ان چودہ خواتین کے لیے جو زخمیوں کی دیکھ بال کے لیے ساتھ آئی تھی دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی ایک ام امارہ تھی اور دوسری ام ایمن نام کی ایک حبشی خاتون تھی ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں آپ کی دائیہ رہ چکی تھی باقی بارہ خواتین ابھی تک زخمیوں کو اٹھانے اور پیچھے لانے اور ان کی مرہم پٹی کرنے میں مصروف تھی خالد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھونڈ رہا تھا لیکن وہ میدان جنگ میں زیادہ گھوم پھر نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کی کمان میں گھڑ سواروں کا ایک جیش تھا جسے اس نے پوری طرح اپنی نظم و نسک میں رکھا ہوا تھا وہ اندھا دھن حملے کا قائل نہ تھا اس کا اصول تھا کہ دشمن کی ایسی رکھ پر ضرب لگاؤ کہ دوسری ضرب سے پہلے وہ گھٹنے ٹیک دے آج چار برس بعد جبکہ وہ تنہے تنہا سہرہ میں جا رہا تھا اس کے ذہن میں گھوڑے دوڑ رہے تھے اسے تیر کمانوں کے زناٹے سنائے دے رہے تھے اس کے ذہن میں مسلمانوں کے نعرے گھونج رہے تھے اس کا خیال تھا کہ مسلمان یہ ظاہر کرنے کے لیے نعرے لگا رہے ہیں کہ انہیں موت کا کوئی ڈر نہیں تنس اور نفرت سے اب بھی اس کے ہوتوں پر مسکرہ ہٹا گئی اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کرے گا قیدی کم ہی بنائے گا اسے ابھی بھی پتا نہیں چل رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے اس نے دیکھا کہ ابو سفیان جو بھاگتے ہوئے قریش کو ساتھ لے کر واپس آ گیا تھا مسلمانوں کی فوج کے بڑے حصے پر حملہ آور ہو چکا تھا اور مسلمان بے جگری سے لڑ رہے تھے مسلمانوں نے اسے اپنی زندگی کا آخری مارکہ سمجھ کر شجاعت اور بے خوفی کے ایسے ایسے مظاہرے کیے کہ کسیر تعداد قریش پریشان ہو گئی یہ صورتحال دیکھ کر خالد آگ بگولہ ہو گیا اس نے اپنے سواروں کو مسلمان پر حلہ بولنے کا حکم دیا اس نے تلوار نیام میں ڈال لی اور برچی ہاتھ میں لے لی اس نے مسلمانوں پر اکب سے حملہ کیا اس نے برچی سے مسلمانوں کو چن چن کر مارا اس کی برچی جب کسی مسلمان کے جسم میں داخل ہوتی تو وہ چلا کر کہتا میں ہوں ابو سلیمان ہر برچی کے وار کے ساتھ اس کی للکار سنائی دیتی تھی کہ میں ہوں ابو سلیمان آج چار برس بعد جب وہ مسلمانوں کے مرکز مدینہ کے جانب جا رہا تھا تو اسے اپنی ہی للکار سنائی دے رہی تھی میں ہوں ابو سلیمان اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس کی برچی کتنے مسلمانوں کے جسموں میں اتری ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول گیا تھا تھوڑی دیر بعد اسے پتا چلا تھا کہ مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان سے نکل چکے ہیں اور اکرمہ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا گیا ہے حقیقت بھی یہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان قتم ہو چکی تھی اور مارکے کی صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو اثر نو منظم نہیں کر سکتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جان بچانے کے لیے میدان جنگ سے نکلنا بھی نہیں چاہتے تھے حالانکہ صورتحال ایسی تھی کہ پسپائی کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بہتر پوزیشن میں جانے کی کوشش کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ قریش آپ کو دھونڈ رہے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گروہ پر بڑا شدید حملہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی کی طرف بڑھنے لگے آپ کے ساتھیوں نے آپ کو اپنے حلقے میں لے رکھا تھا آپ تھوڑی دور گئے ہوں گے کہ اکرمہ نے اپنے گھڑ سواروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا قریش کے ایک پیادے جیش کو کسی طرح پتہ جل گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اکرمہ نے حملہ کر دیا ہے تو قریش کا یہ پیادہ جیش بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گروہ پر ٹوٹ پڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے کسی ایک بھی ساتھی کے بچ نکلنے کا سوال ہی ختم ہو گیا تا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیس ساتھیوں نے اور ان دو خواتین نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گوشت پوست کی دیوار کھڑی کر دی خالد کو یاد آ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طاقت کے لحاظ سبھی مشہور تھے اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے مانے ہوئے پہلوان رکانہ کو تین بار اٹھا اٹھا کر پٹھا تھا اب میدان جنگ میں ان کی طاقت کے ایک اور مظاہرے کا وقت آ گیا تھا گوشت پوس کی وہ دیوار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیدائن نے آپ کے ارد گرد کھڑی کر دی تھی اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود توڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کمان تھی ترکش میں تیر بھی تھے اس وقت خالد مسلمانوں کے بڑے حصے میں الجا ہوا تھا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تیس ساتھی اور دو عورتیں قریش کے گھڑ سواروں اور پیادوں کے مقابلے میں جم گئے تھے تو خالد نے بڑی مشکل سے یقین کیا تھا اس نے ایک بار پھر کہا تھا کہ یہ طاقت جسمانی نہیں ہو سکتی یہ کوئی اور ہی طاقت ہے اس وقت سے ایک سوال اسے پریشان کر رہا تھا کہ کیا عقیدہ طاقت بن سکتا ہے وہ اپنے قبیلے میں کسی سے اس سوال کا جواب نہیں لے سکتا تھا کیونکہ فورا یہ الزام آئید ہو سکتا تھا کہ اس پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو اثر کر گیا ہے آج وہ یہی سوال اپنے ذہن میں لیے مدینہ کی طرف جا رہا تھا وہ اپنے تصور میں دیکھنے لگا کہ ان تیس آدمیوں اور دو عورتوں نے اتنے سارے گھڑ سواروں اور پیادوں کا مقابلہ کس طرح کر لیا ہوگا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستیں مبارک سے تیر برسا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بڑھ چڑھ کر آپ کو اپنے ہلکے میں لے لیتے مورخ مغازی کی تحریر کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گرد ہلکے کو بار بار توڑتے اور جدر سے دشمن ان کی طرف بڑھتا اس پر تیر چلاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی طاقت عام انسان کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھی آپ کمان کو اس قدر زور سے کھیچتے تھے کہ آپ کا چھوڑا ہوا تیر جس جسم میں لگتا تھا تیر کی نوک اس جسم کے دوسری طرف نکل جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر تیر چلائے تھے کہ ایک تیر چلانے کے لیے آپ نے کمان کو کھینچا تو کمان ٹوٹ گئی آپ نے اپنے ترکش میں بچے ہوئے تیر ساد بن ابی وقاس کو دے دئیے ساد بن ابی وقاس کے نشانے کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساد کے نشانے کو تسلیم کرتے تھے ادھر مسلمان ابو صفیان اور خالد کے ہاتھوں کٹ رہے تھے اور خون کا آخری کترہ بھی جانے تک مقابلہ کر رہے تھے ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیز فیدائن اور خواتین کی بے جگری کا یہ عالم تھا کہ جیسے ان کے جسم نہیں ان کی روحیں لڑ رہی ہوں مشہور معرخ تبری لکھتا ہے کہ ایک ایک مسلمان نے بھیک وقت چار چار پانچ پانچ قریش کا مقابلہ کیا ان کا انداز ایسا دشتناک تھا کہ قریش پیچھے ہڑ جاتے تھے اسے چور ہو کر گر پڑتا تھا قریش نے جب رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیدائن کی شجاعت کا یہ عالم دیکھا تو کچھ پیچھے ہٹ کر ان پر تیروں کے ساتھ ساتھ پتھر بھی ورسانے لگے ان کے ساتھ ہی قریش کے چندے گھڑ سوار سرپٹ گھڑے دڑاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے تیر ان کے جسموں میں اتر کر انہیں واپس چلے جانے پر مجبور کر دیتے اس صورتحال سے بچنے کے لیے قریش نے چاروں طرف سے تیروں اور پتھروں کا مینہ برسا دیا خالد کو اکرمہ نے بتایا تھا کہ ابو دجانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جا کھڑے ہوئے ہیں ان کی پیچ دشمن کی طرف تھی ابو دجانہ بیق وقت دو کام کر رہے تھے ایک یہ کہ وہ اپنے تیر سعید بن ابی وقاس کو دیتے جا رہے تھے اور سعید بڑی تیزی سے تیر برسا رہے تھے اس کے ساتھ ہی ابو دجانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تیروں سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے تیروں اور پتھروں کی بارش میں کوئی نہ دیکھ سکا کہ ابو دجانہ کس حال میں ہے جب ابو دجانہ گر پڑے تو اس وقت دیکھا کہ ان کی پیٹ میں اتنے تیر اتر گئے تھے کہ ان کی پیٹ خار پشت کی پیٹ لگتی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے آپ کے کئی ساتھیوں نے جان دے دی لیکن اکرمہ اور اس کے گھڑ سواروں اور پیادوں پر اتنی دہشت تاری ہو چکی تھی کہ وہ پیچھے ہٹ گئے قریش تھک بھی گئے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کا جائزہ لیا ہر طرف خون ہی خون تھا لیکن زخمیوں کو اٹھانے اور مرہم پٹی کرنے کا موقع نہ تھا تو اکے دوستو آج کے لیے اتنا ہی اگلے پارٹ تک کے لیے اجازت چاہوں گا اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے اللہ حافظ